بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنائی ہے دال اور کریلے کی سبزی جو کہ بنانی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی تیار ہوئی تھی تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کریلے اور دال بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی پانسو گرام میں نے یہاں پہ کریلے لے لی ہے ان کو میں نے کار دیا ہے چھیلہ میں نے ان کو نہیں ہے کیونکہ یہ اتنے کڑوے نہیں ہوتے ہیں ساتھ میں میں نے آدھا کپ لے لیا ہے کوکنگ آئل دو عدد ٹremoٹر ایک عدد پیاز ان کو ہم نے باری کار لیا حری مرچیں دو سے تین عدد کالی مرچے آدھا چائے کا چمچ نمک ہس بے ضرورت حلدی ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگی آدھا چائے کا چمچ اور ایک چائے کا چمچ میں نے یہاں پہ لے لی ہے سرک مرچے اور ایک کپ میں نے یہاں پہ لے لی ہے دال چنیں گی اور اس کو میں نے بھگھو لیا ہے پین میں میں کوکنگ آئل ڈالوں گی آدھا کپ مجھے یہاں پہ کوکنگ آئل ڈالنا ہے اس کو ہم گرم کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ اس کے اندر شامل کر لیں گے کریلے اور ان کو ہم نے کرنا ہے فرائی اچھے سے ہم نے کرنا ہے فرائی آپ نے کریلے بہت زیادہ موٹے بھی نہیں کاٹنے وہ بہت زیادہ باریک بھی نہیں کاٹنے کیونکہ اگر آپ موٹے کاٹیں گے تو وہ صحیح سے فرائی نہیں ہوں گے اور جب آپ بھری کاٹیں گے تو وہ بلکل ایسے سخت ہو جائیں گے اس لئے آپ نے درمیانے سائز میں ان کو کاٹ لینا ہے کریلوں نے کافی حد تک اپنا کلر چینج کر لی ہے لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑی دیل کے لیے مزید فرائی کریں گے لائٹ برن کریں گے ان کو ہم زیادہ ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا اتنا کریں گے کہ یہ نرم بھی ہوں اور اچھے سے فرائی بھی ہو جائیں ابھی مزید ہم ان کو تھوڑی دیل کے لیے فرائی کریں گے کریلیں ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے اس کے اندر سے ہاں جی تو پریشر ہم نے لے لیا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ ہی والا کوکنگ آئل جو ہے وہ ہم اس کے اندر استعمال کریں گے اس کے اندر ہم ڈال لیں گے پریشر کے اندر اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے ساتھ میں ہی پیاس کو اور اس کو بھی ہم کر لیں گے لائٹ براؤن ہلکا سا ہم اس کو فرائی کریں گے پیاس ہمارا یہاں پہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے ہے تو س algae آپ کو خند گا چھیں گے ہے یہ harboraaa ممکس نے آس میں کل ہے اس ممکس نے آس میں آخر شامل کریں گے یہ سارے مسائلے ہلکا سا پانی شامل کریں گے اس کے اندر تاکہ یہ سارے کیجئے والدوں میں اچھے سے گل جائیں اور ساتھ میں بھون بھی جائیں اچھے سے ان کو ہم گلا لیں گے ٹماتھوں کو بھی اور پیازوں کو بھی مسائلہ ہمارا اچھے سے گھون چکا ہے یہ دیکھیں اوائل اس کی چھوٹ دیا ہے کماتھوں کو بھی جائیں اور پیاز بھی جائیں تقریبا ہم نے اس کی چھوٹ دیا ہے اس کی چھوٹ دیا ہے ایک کپ ڈال ہے اور اس کے اندر میں نے دو کپ پانی شامل کر لیا ہوا ہے وہ ہم اس چند شامل کر لیں گے اور اس کو ہم لگا دیں گے پریشر پانی آپ نے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اتنا ہی ہمیں پانی چاہیے ہوگا اور اس کو ہم پریشر لگا لیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے تاکہ ڈال ہماری جو ہے وہ گل جائے ہم اس کو پریشر لگائیں گے تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پھول لیں گے پریشر کو لیکن پانی بھی اس کے اندر جوڑا سا ملے دیا اور ڈال بھی تقریباً ہماری اچھے سی گل جتی لیے اتنا ہمیں پانی چاہیے تھا اس کے اندر اتنا پانی ملے دیا بہت زیادہ ڈال ہم نے نہیں گلانی ہے بہت زیادہ ڈال جائے اب ہم لگ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو کریلے ہیں وہ ہم شامل کر دیں گے اور یہ اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا پانی اگر آ رہا ہے اس کے اندر ہم اس کے تھوڑا سا دام لگا کے پکا لیں گے تاکہ اس کا بھیجائی کا اچھے سے ڈال کے اندر آ جائے اور ڈال ہی ہماری اچھے سے تیار ہو جائے اب میں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے کس کو میں نے لگانا ہے دام تھوڑی جوڑ کے لئے پیشر بند کر کے ہم دام لگا لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے تو ہماری مزے دار سی آج کی ریسپی دال اور کریلے کی ریسپی بلکل ریڈی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی پسند آئی ہوتے سے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ